فلیپیوں کے نام پولوس رسول کا خط پہلا باپ مسیح یسو کے بندوں پولوس اور تموتیس کی طرف سے فلیپی کے سب مقدسوں کے نام جو مسیح یسو میں ہیں نگے بانوں اور خادموں سمیت ہمارے باپ خدا اور خداون یسو مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے میں جب کبھی تمہیں یاد کرتا ہوں تو اپنے خدا کا شکر بجا لاتا ہوں اور ہر ایک دعا میں جو تمہارے لیے کرتا ہوں ہمیشہ خوشی کے ساتھ تم سب کے لیے درخواست کرتا ہوں اس لیے کہ تم اول روز سے لے کر آج تک خوش خبری کے پھیلانے میں شریک رہے ہو اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسو مسیح کے دن تک پورا کر دے گا چنانچہ واجب ہے کہ میں تم سب کی بابت ایسا ہی خیال کروں کیونکہ تم میرے دل میں رہتے ہو اور میری قید اور خوش خبری کی جواب دہی اور ثبوت میں تم سب میرے ساتھ فضل میں شریک ہو خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح یسو کسی علفت کر کے تم سب کا مشتاک ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے تاکہ امدہ امدہ باتوں کو پسند کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ اور راستبازی کے پھل سے جو یسو مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے یسو مسیح کے لیے زندہ رہنا اور اے بھائیو میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ جو مجھ پر گزرا وہ خوشخبری کی ترقی ہی کا وائس ہوا یہاں تک کہ کیسری سپاہیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں مسیح کے واسطے قید ہوں اور جو خداوند میں بھائی ہیں ان میں سے اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہو کر بے خوف خدا کا کلام سنانے کی زیادہ جررت کرتے ہیں بعض تو حسد اور جھگڑے کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں اور بعض نیک نیتی سے ایک تو محبت کی وجہ سے یہ جان کر مسیح کی منادی کرتے ہیں کہ میں خوشخبری کی جواب دہی کے واسطے مقرر ہوں مگر دوسرے تفرقے کی وجہ سے نہ کہ صاف تیری سے بلکہ اس خیال سے کہ میری قید میں میرے لیے مسیبت پیدا کریں پس کیا ہوا صرف یہ کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے خوابہانے سے ہو خواہ سچائی سے اور اس سے میں خوش ہوں اور رہوں گا بھی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری دعا اور یسو مسیح کے روح کے انعام سے اس کا انجام میری نجات ہوگا چنانچہ میری دلی آرزو اور امید یہی ہے کہ میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں بلکہ میری کمال دلیری کے باعث جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے اسی طرح اب بھی ہوگی خواہ میں زندہ رہوں خواہ مروں کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع لیکن اگر میرا جسم میں زندہ رہنا ہی میرے کام کے لیے مفید ہے تو میں نہیں جانتا کہ کسے پسند کروں میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے مگر جسم میں رہنا تمہاری خاطر زیادہ ضروری ہے اور چونکہ مجھے اس کا یقین ہے اس لیے میں جانتا ہوں کہ زندہ رہوں گا بلکہ تم سب کے ساتھ رہوں گا تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو اور اس میں خوش رہو اور جو تمہیں مجھ پر فقر ہے وہ میرے پھر تمہارے پاس آنے سے مسیح یسو میں زیادہ ہو جائے صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوش خبری کے موافق رہے تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنو کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جان فشانی کرتے ہو اور کسی بات میں مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے یہ ان کے لیے ہلاکت کا صاف نشان ہے لیکن تمہاری نجات کا اور یہ خدا کی طرف سے ہے کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو اور تم اسی طرح جان فشانی کرتے ہو جس طرح مجھے کرتے دیکھا تھا اور اب بھی سنتے ہو کہ میں ویسی ہی کرتا ہوں دوسرا باب یہ سو مسیح کا انکسار اور عظمت پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو یک سا محبت رکھو ایک جان ہو ایک ہی خیال رکھو تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح سو کا بھی تھا اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کے صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردان رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت کوارہ کی اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بکشا جو سب ناموں سے آلہ ہے تاکہ یسو کی نام پر ہر ایک گھٹنا چکے ہا آسمانیوں کا ہو ہا زمینیوں کا ہا ان کا جو زمین کے نیچے ہیں اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کریں کہ یسو مسیح خدا مند ہے دنیا میں چراغوں کی طرح بس اے میرے عزیزو جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری خیر حاضری میں ڈرتے اور کامتے ہوئی اپنی نجاہت کا کام کیے جاؤ کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنی نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے سب کام شکایت اور تقرار بغیر کیا کرو تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کجروں لوگوں میں خدا کی بے نقص پرسند بنی رہو جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو تاکہ مسیح کے دن مجھے فخر ہو کہ نہ میری دوڑ دھو بے فائدہ ہوئی نہ میری محنت اکارت گئی اور اگر مجھے تمہاری ایمان کی قربانی اور خدمت کے ساتھ اپنا خون بھی بہانہ پڑے تو بھی خوش ہوں اور تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں تم بھی اسی طرح خوش ہو اور میرے ساتھ خوشی کرو مجھے خداون یسو میں امید ہے کہ تمہارے پاس جلد بھیجوں گا تاکہ تمہارا احوال دریافت کر کے میری بھی خاطر جمع ہو کیونکہ کوئی ایسا ہمخیال میرے پاس نہیں جو صاف دلی سے تمہارے لئے فکر مند ہو سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہے نہ کہ یسو مسیح کی لیکن تم اس کی پختگی سے واقف ہو کہ جیسے بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے ویسے ہی اس میں میرے ساتھ خوش خبری پھیلانے میں خدمت کی بس میں امید کرتا ہوں کہ جب اپنے حال کا انجام معلوم کرلوں گا تو اسے فوراں بھیج دوں گا اور مجھے خداون پر بھروسہ ہے کہ میں آپ بھی جلد آؤں گا لیکن میں نے افدتس کو تمہارے پاس بھیجنا ضرور سمجھا وہ میرا بھائی اور ہم خدمت اور ہم سپاں اور تمہارا قاسد اور میری حاجت رفا کرنے کے لئے خادم ہے کیونکہ وہ تم سب کا بہت مشتاق تھا اور اس واسطے بے قرار رہتا تھا کہ تم نے اس کی بیماری کا حال سنا تھا بے شک وہ بیماری سے مرنے کو تھا مگر خدا نے اس پر رحم کیا اور فقط اس ہی پر نہیں بلکہ مجھ پر بھی تاکہ مجھے غم پر غم نہ ہو اس لئے مجھے اس کے بھیجنے کا اور بھی زیادہ خیال ہوا کہ تم بھی اس کی ملاقات سے پھر خوش ہو جاؤ اور میرا بھی غم گھٹ جائے بس تم اس سے خداون میں کمال خوشی کے ساتھ ملنا اور ایسے شخصوں کی عزت کیا کرو اس لئے کہ وہ مسیح کے کام کی خاطر مرنے کے قریب ہو گیا تھا اور اس نے جان لگا دی تاکہ جو کمی تمہاری طرف سے میری خدمت میں ہوئی اسے پورا کرے تیسرا باب حقیقی راست بازی غرص میرے بھائیو خداون میں خوش رہو تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دکت نہیں اور تمہاری اس میں حفاظت ہے کتوں سے خبردار رہو بدکاروں سے خبردار رہو کٹوانے والوں سے خبردار رہو کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسو پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے ہیں گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں آٹھ میں دن میرا خط نہ ہوا اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں عبرانیوں کا عبرانی شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا شریعت کی راستبازی کے اعتبار سے بے عیب تھا لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہیں کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے بلکہ میں اپنے خداون مسیح یسو کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کورا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں نہ اپنی اس راستبازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے بلکہ اس راستبازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچوں منزل کی طرف دوڑ یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسو نے مجھے پکڑا تھا اے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف پڑا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسو میں اوپر بلایا ہے بس ہم میں سے جتنے کامل ہیں یہی خیال رکھیں اور اگر کسی بات میں تمہارا اور طرح کا خیال ہو تو خدا اس بات کو بھی تم پر ظاہر کر دے گا بہارحال جہاں تک ہم پہنچے ہیں اسی کے مطابق چلیں اے بھائیو تم سب مل کر میری ماند بنو اور ان لوگوں کو پہچان رکھو جو اس طرح چلتے ہیں جس کا نمونہ تم ہم میں پاتے ہو کیونکہ بہتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہا کیا ہے اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی سلیب کے دشمن ہیں ان کا انجام ہلاکت ہے ان کا خدا پیٹ ہے وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منچی یعنی خداوند یسو مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے ہماری پستحالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا چوتھا باب ہدایات اس واسطے اے میرے پیارے بھائیوں جن کا میں موشتاک ہوں جو میری خوشی اور تاج ہو اے پیارو خداوند میں اسی طرح قائم رہو میں یودیا کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور سنتخے کو بھی کہ وہ خداوند میں یک دل رہی اور اے سچے ہم خدمت تجھ سے بھی ترخواست کرتا ہوں کہ تو ان عورتوں کی مدد کر کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں کلیمنس اور میرے ان باقی ہم خدمتوں سمیت جان فشانی کی جن کے نام کتاب حیات میں درج ہیں خداوند میں ہر وقت خوش رہو پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو خداوند قریب ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں تو خدا کا اتمنان جو سمجھ سے بلکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسو میں محفوظ رکھے گا گرس اے بھائیو جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں گرس جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی ان پر عمل کیا کرو تو خدا جو اتمنان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا مدد کیلئے شکر گزاری میں خداون میں بہت خوش ہوں کہ اب اتنی مدد کے بعد تمہارا خیال میرے لئے سرسبز ہوا بے شک تمہیں پہلے بھی اس کا خیال تھا مگر موقع نہ ملا یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور پڑھنا بھی جانتا ہوں ہر ایک بات اور سب حالتوں میں میں نے سیر ہونا بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو بھی تم نے اچھا کیا جو میری مصیبت میں شریک ہوئے اور اے فلپیو تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشکبری کے شروع میں جب میں مکتونیا سے روانہ ہوا تو تمہارے سوا کسی کلیسیاں نے لینے دینے کے ماملے میں میری مدد نہ کی چنانچہ تھسل نیکے میں بھی میری حاجت رفع کرنے کے لیے تم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ کچھ بھیجا تھا یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے میرے پاس سب کچھ ہے بلکہ افراد سے ہے تمہارے بھیجی ہوئی چیزیں افرادتس کے ہاتھ سے لے کر میں آسودہ ہو گیا ہوں وہ خوشبو اور مقبول قربانی ہیں جو خدا کو پسندیدہ ہے میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح اسو میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا ہمارے خدا اور باپ کی عبدالعباد تمجید ہوتی رہے آمین سلام و دعا ہر ایک مقدس سے جو مسیح اسو میں ہے سلام کہو جو بھائی میرے ساتھ ہیں تمہیں سلام کہتے ہیں سب مقدس خصوصاً کیسر کے گھر والے تمہیں سلام کہتے ہیں خدا انیسو مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے